موسیقی چشم تربتر تھی اس قوم کو آج اور کل کی فکر دی موسیقی کبھی ہمود تو کبھی جعوید کمیشن موسیقی موسیقی مگر نظر منتظر تھی منتظر ہی رہی موسیقی اور جی کو جلانے کے لیے یہ سوال کیا کم ہے موسیقی موسیقی جی کو جلانے کے لیے یہ سوال کیا کم ہے یہاں جمہور کے گلے میں توقع شکست کیوں ہیں اسلام علیکم انگریب ننگر بی بریو ووچنگ کراس فائر میں ہوں مہر بخاری ناظرین آج کا دن بھر پور رہا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا وزیر آزم نے صدر مملکت کی علالت کے بارے میں کابینہ کو بریو بھی کیا ڈی جی ایمو نے کابینہ کو نیٹو حملے اور پاک فوج کے جوابی حملے کے بارے میں بھی بریفنگ دی اور نواز شریف صاحب کو وزیر آزم صاحب نے ٹیلی فون کیا اپٹ آباد کمیشن کے سربراہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی اور خود کو ملنے والی دھمکیوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ صدر کے استثناء کے علاوہ کوئی ایس سچ بڑی بات نہیں کی قومی سلامتی پر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور حکومت سے امریکہ کے ساتھ تحریری اور زبانی معاہدوں حتی کے یقین دہانیوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں تہاں میمو سکینڈل کا معاملہ ابھی کمیٹی نے نہیں چھیڑا سینٹ کی دفاعی کمیٹی کو بھی ڈی جی ایمو نے بریفنگ دی آج کی یہ ساری کاروائیاں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ملک کے بہت سے معاملات ابھی ٹھیک نہیں جا رہے جن لوگوں کا شاید یہ خیال ہے کہ صدر مملکت کا علاج کے لیے باہر جانا ایک سادہ سا معاملہ ہے شاید یا تو وہ خود سادہ مزاج ہیں یا پھر وہ پاکستان کے ماضی سے باخبر نہیں باقفان حال کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے خلاف سوفٹ کو کی تیاری رکی نہیں ابھی بھی جاری ہے پارلیمنٹ کی آئینی نگران یعنی کہ سپیک اپ امیدہ مردہ صاحبہ نے آج بھی یہ کہا ہے کہ پارلمانی جمہوریت اس لیے مضبوط نہیں ہو سکی کیونکہ یہاں ادارے اپنی حدود سے تجاوزات کرتے رہے اب دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا محمد نواز شریف صاحب جہاندیدہ سیاستدان ہیں وہ آج یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان مزید کسی مارشل لوگ کا متحمل نہیں ہو سکتا عوام اور میڈیا کو چاہیے کہ مارشل لوگ کے خلاف متحد ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات و واقعات کا صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے خطرے کی بو محسوس کر رہے ہیں اور اگر کوئی خطرہ ہے تو نواز شریف صاحب کا آج کا یہ بیان مہم جوئی کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک سادہ سی لاؤڈ اینڈ کلیر وارننگ ہے لیکن نواز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ ان کا شوق جہان اوردی جو نے سپریم کورٹ تک لے گیا وہ اس کا کیا کریں گے کیونکہ انیس دسمبر کو یعنی کہ اسی مہینے نائنٹین کو ان کی میمو سکینڈل گیٹ کے خلاف درخواست کی سماعت ہے سیانے یہ کہہ گئے ہیں کہ جہاں کی بات ہو اسے وہیں پہ نمٹانا چاہیے وہ صدر کے خلاف سپریم کورٹ گئے جو مناسب فورم نہیں تھا اب اگر ان حالات میں کوئی موہم جوئی ہو گئی تو شکار وہ خود بھی ہوں گے یعنی کہ جمہور کے گلے میں توق شکست کا ہوگا اور دریا برد سارے کے سارے جمہور پسند ہوں گے تو یہاں کون کس کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عجب کہانی یہ بھی سن لیجے کہ ہلری کلنٹن صدر زرداری کی واپسی کی زمانت دے رہی تھی انہیں زمانت کیوں دینا پڑی قابل غور معاملہ یہ بھی بھارال موونگ پورڈ ایک سوال اہم ترین اپنی جگہ یہ ہے کہ آخر اس حکومت کو ایسی کون سی مشکلات درپیش ہیں جو اسے نہیں بلکہ جمہوریت کی ناکامی کا سبب بننے کو جا رہی ہیں اور ان حالات میں سازش کی ناکامی کا علاج کیا یہی آخرکار رہ گیا ہے کہ سندھ کے وزیر قانون آس عمرو صاحب یہ دھمکی دیں کہ اب اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی اقدام کیا گیا تو تحریک سندھ سے اٹھے گی اسی پر بات کریں گے اور جائزہ یہ بھی لیں گے کہ صدر آسف علی زرداری کے خلاف ظالمانہ مزاق کی آخری قسط چلائی جا رہی ہے یہ فرماتے ہیں باب روان صاحب یعنی کہ آخری قسط کا آغاز ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے جیالے اس بات کا بھی اعتراف کر رہے ہیں آگاہ ہیں اس حقیقت سے یہ ظالمانہ مزاق کون کھیل رہا ہے آفٹر شورٹ بریک واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین ٹو کروس فائر یہاں جمہور کے گلے میں توکش شکست کیوں ہیں کون ڈال رہا ہے یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور سوال یہی ہوگا کہ اگر اس دفعہ جو ہے کوئی ایسی کاروائی کی گئی تو اس دریا میں جو ہے کیا ایک بار پھر پورا سسٹم کے ساتھ ساتھ ہر کوئی چلا جائے گا کیا اس بات سے آگاہ ہیں تمام کے تمام فری کین یا نہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماء چودری منظور صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ خورم دستگیر صاحب موجود ہیں ایم این اے ہیں مسلم لیگنون کے رہنمائے بہت بہت شکریہ عاظم سواتی صاحب بہت بہت شکریہ سابق سینیٹر ہیں استیفہ بھی دے چکے ہیں پہلی اپیرنس اس استیفے کے بعد اس کے اوپر بھی غور و فکر ہوگی کہ تین مہینے پہلے استیفہ دینے سے آپ نے سواتی صاحب کیا اچیف کر رہے ہیں ابھی جاننے کی کوشش کریں گے لاز برنیود علیس عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم آپ سب کا بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ ہی کی جانب سب سے پہلے آؤں گی پہلے تو بتائیے گا یہ صدر آسف علی زرداری کے خلاف ظالمانہ مزاک ہو رہا ہے اور اس ظالمانہ مزاک کی آخری قسط چلائی جا رہی ہے اب یہ ظالمانہ مزاک کون کر رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ باب روان صاحب کے نزدیک کے ہو رہے ہیں اور یہ آخری قسط چلائی جا رہی ہے کون چلا رہے ہیں اور کیا یہ اس بات کا اطراف ہے پیپلز پارٹی کے رہنما بھی سارے جو ہیں وہ اس بات سے they've come to terms with it کہ this is the last inning now دیکھیں ابھی ٹیلر چلا ہے تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ لاؤسٹ قسط ہے ابھی تو ٹیلر چلا ہے ابھی فلم چلنی ہے اور اس ملک کی بڑی بدنصیبی ہے جو ورکر کلاس ہوتی ہے جو اپنی محنت سے اور یقیناً باب روان ایک سٹوڈنٹ ورکر سے میری طرح انہوں نے سیاست کا آغاز کیا ان کو قربانی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں فیزیکلی بلاول زرداری ٹیک آور کر چکے ہیں پارٹی کو چاہے پیپلز پارٹی منظور صاحب مانے یا نہ مانے اور جو کل انہوں نے میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ اس بات کا بیسک مسئلہ ہے میں کسی کی بیماری پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا خدا سب کو صحت دے اور بیماری ڈسکس نہیں ہونی چاہیے اصل مسئلہ ایشو کا ہمارے ملکہ بڑا پرابلم ہے جس کے ڈانڈے دو میری سے ملتے ہیں اور یہی میں اپٹ آباد کمیشن میں جا کے کہنے والا ہوں اور میں نے ان سے آج درخواست کی ہے کہ میں تیرہ دسمبر کو نہیں آوں گا اس دن آوں گا جس دن حسین اکانی صاحب آئے ہیں یہ سب لوگ باتیں جو کر رہے ہیں میمو سے شروع کر رہے ہیں میں اس وقت کر رہا ہوں جب میں پہلے کہہ رہا تھا کہ حسین اکانی صاحب یہ بغیر پوچھے جو ویزے جاری کر رہے ہیں جس میں آج خود بھی جسٹس صاحب بول گئے ہیں سیو دی چنڈرن انجیوز کے اور ڈاکٹر شکیل آفریدی اور دوسرے لوگوں کی جو ان کو ہیڈ کرتے تھے وہ سارے معاملات بڑے سیریس ہیں اور اس میں واجد شمسل حسن کو بھی بلایا جائے گا جنہوں نے برکہ دت کو یہ تو سیریس معاملات ہیں مگر یہ سوال وہی ہے شیخ صاحب کہ یہ ظالمانہ مزاگ کر کون رہا ہے دیکھیں یہ ان سے پوچھیں ساری اپوزیشن پارٹیاں نون نون نے ابھی کچھ مہینوں سے جنون اپوزیشن شروع کی ہے میرے نزدیک لاہور سے اس سے پہلے نہ این پی کر رہی ہے نہ ایم کیو ایم کر رہی ہے نہ کاف لیگ کر رہی ہے نہ مولانا فضل الرحمن صاحب کر رہے ہیں سو ان کے ساتھ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ظالمانہ مزاگ ہو رہا ہے تو قوم کو اعتماد میں لیں کہ یہ مزاگ جو ہے اگر جوڈیشری کی طرف سے ہو رہا ہے تو جوڈیشری تو دو سال سے ان کو خط لکھ رہی ہے کہ یار خدا کے بندوں ہماری طرف ہم نے نونو عرب رپیہ اور چار چار عرب رپیہ اور چھے چھے عرب رپیہ جو ہے یہ ضبط کیا ہے ان سے اگلوائے ہیں اور اس میں منسٹر انوال میں ان کو نکالو ایون منسٹر کے اکاؤنٹ سے نکلایا کچھ نہیں ہو رہا اور اگر فوج کی طرف سے ہے تو فوج خود بزاتے خود ایک بہت بڑے مسئلے سے دوچار ہے وہ ہے ملکی سالمیت کا مسئلہ اور فوج کو کارنر کیا جا رہا ہے اور فوج کو کارنر کرنے میں جو کچھ رول ہیں اس کے ڈانڈے جو ہیں اس کا فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ اس وقت کا تقاضی ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اگر آئینی چیز چاہتے ہیں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی غیر آئینی قدم نہ ہو کوئی غیر معروہ قانون کیا کہتے ہیں اب وہ نہ ہو تو پھر عدلیہ کے فیصلے کو آپ تسلیم کریں عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو چودری صاحب بلاول بھٹو عملی طور پہ ایوان صدر بھی کنٹرول کر چکے ہیں آج میٹنگز بھی تھی ہیں ادھر ہی رہے آپ نے شیخ صاحب کی بھی بات سنی کیا یہ بات درست ہے دیکھیں ایوان صدر کا ایشیو نہیں ہے بلاول بھٹو عزرداری پاکستان پیپرس پارٹی کے چیئر بین ہیں اور انہوں نے میں یہ بات یہاں پہ یہ کہہ دوں کہ صرف کل یا پرسوں کے میٹنگ کا ایشیو نہیں ہے انہوں نے دو ہفتے پہلے کراچی میں ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں سب سے پہلی انہوں نے انفرمیشن سیکٹریز کو بلائی تھا جو مرکزی انفرمیشن سیکٹری پروینشل انفرمیشن سیکٹری اور انفرمیشن سے ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے سب کو بلائی تھا جو اس نے اکیلے نے لی تھی صدر کی غیر موجودگی میں جی بالکل ایز ایچیئر پرسن ان کا ایوان صدر میں ہونا نہیں یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میں جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہفتے پہلے ایکٹیو رہے ہیں جی انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور یہ اناؤنس خود کوچیئرمن صاحب نے کیا تھا کہ وہ سپٹمبر میں آ کر پاکستان کے اندر اپنی عملی پولیٹیکس کا آغاز کر دیں گے اور انہوں نے دو ہفتے پہلے جو پہلی افیشل میٹنگ کی وہ لی تھی جس میں انہوں نے پورا جائزہ لیا تھا کہ جو انفرمیشن کا ہمارا پورا پارٹی کا پورا شعبہ ہے اس کی اس وقت کیا کیفیت ہے اس میں کون کون لوگ ہیں کیا کیا صورتحال ہے اور اس کو کیسے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہ ہفتے دس دن کے بعد ایک ایک شعبے کو بلائیں گے اور سنگل ہینڈلی چوتھی صاحب اب دیکھیں باب روان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی ظالمانہ مزاق کی آخری کس چل رہی ہے ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس کے مینڈیٹ کے مطابق کام نہیں کرنے دیا گیا فہمیدہ مرزا صاحبہ کہتی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر بیماری بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں بالکل ہو سکتا میری گزارش سن لیں کسی سے نہیں ہے میری گزارش سن لیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ظالمانہ مزاق کی بات کی ہے جو تماشا بنایا گیا ہے کس نے بنایا ہے سب نے ملجل کر میڈیا نے اور باقی لوگوں نے میڈیا تو آپ کا سب سے پھر آپ کا ڈیک آ جاتے ہیں نہیں دیکھیں میری کلم کی سازش تو ناکام ہو گئی میری گزارش سن لیں سنگین کی سازش ہے وہی رہ گی نا پہلی بات تو یہ ہے شے صاحب نے کہا کہ ٹریلر چڑھا ہے تو فلمیں تو ابھی چلنی ہیں تو ہم کئی فلمیں دیکھ چکی ہیں پیپس پارٹی پیپس پارٹی کو ان فلموں سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے پیپس پارٹی کو کوئی ان فلموں سے جو فوجی فلمیں ہوں یا عدالتی فلمیں ہوں ہم سب دیکھ چکے ہیں ہم ساری فلمیں بھگتا چکے ہیں اس لئے ہمیں ان فلموں شلموں سے کوئی ڈرور کا پاکستان پیپس پارٹی کو نہ کل تھا نہ آج ہے نہ آئندہ رہے گا یہ جن کو ڈر ہوگا ان فلموں سے ان کو ہونا چاہیے یا جو بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس ان کو ہوگا ہمیں نہ کل ڈر تھا نہ آج ڈر ہے ہم نے کل بھی مقابلے کیے تھے ہم آج بھی کریں اس فلم کے فلوپ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں مسئلہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جب میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے تو صدر صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو بھی بیجا تھا اور بعض آپ کو بھی پتہ ہے بڑی خوفناک ایکریومر آئی تھی میاں صاحب کے بارے میں اور خود بھی فون کیا تھا باقی جگہ پہ بھی جب بھی کوئی بیمارہ ہوتا ہے تو سو ہمیں سیاست کے اندر جو اخلاقی تقاضے ہیں جو کہ میرے خیال کے مطابق ہوتے نہیں ہیں لیکن چلو مان لیتے ہیں کوئی تھوڑے بات تو ہونے چاہیے ان کو حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے یہ سیاست چاہید نہ ہوتی چوہ جی صاحب اگر آپ کے سارے موقف جو آپ کی جماعت کی طرف سے چاہے وزیراعظم سکتہ موقف تین ہے موقف ہر کوئی اپنے بیان کے ساتھ آرہے کوئی کہتا ہے نومل چکف ہے کوئی کہتا ہے بہت بیمار ہیں میری گزارش سنیں یہ ایسے ہوتا ہے جب میں بیٹھتا ہوں میں وہی بات بیان کرتا ہوں میں اپنے لفظوں میں کروں گا آپ وہی بات بیان کریں گی آپ اپنے لفظوں میں کریں گی یہ اپنا موقع کریں گے سو ایک ہی تنگین ایشو کے اوپر ایک موقع نہیں وہ تو پھر جب دے دیا تھا ترجمان نے پریزیڈنٹ کے ترجمان نے دے دیا تھا تو پھر کیا عزورتی وزیر آزم ہاؤس کو سیکٹیریارٹ کو ایک اور پریسٹ لیتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں بہرحال کنٹرڈکشن کوئی اتنی بڑی کنٹرڈکشن نہیں ہے بیمار ہوئے ہیں کچھ لوگ کے خیال میں جس طرح میں نے کہا شاید بہت ہی سادہ مزاج لوگ ہوں گے سادہ سوچ کے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ بس بیماری کے لیے شاید بہار گئے ہیں اپنے ماضی کو مدنظر رکھتے ہوئے بہرحال خورم دستگیر صاحب یہ عدالتی فلم دونوں طرح سے ذکر ہو رہے کیوں چلائیے آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ظلم ہو رہا ہے نہ مزاق ہو رہا ہے ظالمانہ مزاق ایک ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی جناب صدر آسف صداری کو عدالت کا سنجیرگی سے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی ڈیٹھ سو سے زائد ایک سو گیارہ ای تنک ایک 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 ہیں انسٹنسز سویٹزلینڈ میں اور برطانیہ میں کہ جب انہوں نے کیسزن پہ چل رہے تھے منی لانڈرنگ کے تو انہوں نے اپنے سائیکیٹرس کے ذریعے کہا اور وہاں بقاعدہ فائل کیا گیا کوٹ میں کہ سفرنگ فم بائی پولر ڈیسورڈ میں ایکسیکٹ کوٹیشن کر رہا ہوں بائی پولر ڈیسورڈر ڈیمنشیا اور سویسائیڈل تینڈنسیز اور انہوں نے کہا کہ انہیں باز قادر اپنے خاندان کے نام بھول جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے وہاں اتنی لمبی انڈرنمنٹس لینک ہے پھر این آر او آ گیا اور وہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے اسی طرح اس معاملے میں بھی جب انہیں اب واقعی سنجیدگی سے ایک ایسا معاملہ درپیش ہوا ہے جس میں انہیں عدالت کے سامنے اپنا موقف دینا پڑے گا فور بیٹر فور بس کہ یہ میمو جو امریکی حکومت کو محصول ہوا ہے اور ایجرلی پاکستان کی حکومت کی طرف سے محصول ہوا ہے یہ وہاں تک کیسے پہنچا اور اس میں وہ تمام ایویڈنس جو ہے اس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور ایویڈنس ظاہر ہے صرف ان کی طرف سے نہیں آ رہی وہ ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے بھی آ رہی ہے اور افکورس اس میں وزریعظم بھی ہیں حسین اکانی بھی شامل ہیں لہٰذا یہ ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوٹ کا سامنا ہے وہ بیمار ہو جاتے معاملہ صرف یہ ہے کہ میں یہ یہاں میں ضرور اختلاف کروں گا کہ جمہور کے گلے میں نہیں ہے شکست کا توق توق کا شکست حکمران جماعت کے گلے میں ضرور ہے اور یہ کہا گے مگر پھر بریک ایک سیکنڈ پھر آن ائر جانے سے پہلے بھی چودی صاحب جو کہہ رہے تھے پھر آپ اس بات سے بھی اگری کریں جمہور کے گلے میں توق شکست نہیں ہے مان لیا اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے گلے میں یہ گئے نظام لپتا تو اس دریا کے اندر تو آپ بھی بھیجائیں گے نا صاحب ہم تو بڑے واضح ہیں ہم تو پاکستان میں آئین کی عملداری اور سربلندی چاہتے ہیں اور اسی لئے جناب نواز شریف نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا آئین کی سربلندی آپ چاہتے ہیں تو اسی دستور کے تحت صدر پارلیمان کے علاوہ کہیں اور جواد دے نہیں ہے صدر کو آپ گسیٹ کے سپریم کورٹ میں لے گئے کیا صحیح ہے ایک بریک کے بعد آپ سے جانے بھی سواتھی صاحب آپ کی جانے بھی آنگی آفٹر شورت پر واپس آنے کا شکریہ بریک پہ جانے سے پہلے خورم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ کونسٹیٹیوشن اس سپریم اسی کے مطابق قانون کے مطابق ہم سب کام کریں گے سوال یہی تھا کہ کیا صدر مملکت کو سپریم کورٹ میں گسیٹ کے فریق بنا کے ان کی جواب تلبی کیا یہ دستور اور آئین کے مطابق ہے کیونکہ تھوڑا بہت جو شاید ہم نے پڑھا ہے اسی سے تو ہمیں یہی معلوم ہے کہ صدر جو ہیں وہ بس پارلیمان کو جواب دیں سواتی صاحب مجھے اگر آپ اس کا موقع دے دیں تو میں جواب دے دوں گا صدر جواب دے ہیں اور ان کو جواب دینا پڑے گا اور یہ جو اس میں ایشو یہ ہے trust me he loves just as much as you do trust me دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تمہیں آپ کے جو ابتدائی کلمات تھے اس پر بعض چیزیں بڑی معنی خیص تھی اور ایک خاص چیز تھی میرا خیال ہے کہ اس پر میں زیادہ سٹریس دوں گا کہ ہلری کرنٹن صاحب کو جو اس وقت ہمارے ملک کو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات اور خطرات ہیں اس کے اندر ایسا بیان دینا کہ زرداری صاحب ضرور آئیں گے اور اس ملکی کمانڈ کو سنبھالیں گے کون ہوتی ہیں وہ اس کے بعد میں پوری بزاعت سے کہتا ہوں کہ آج باقی جو آپ نے کہا کہ جمہور کے گلے میں توق شکست کا توق ضرور ہے اور وہ اس لیے ہے اس لیے میں نواز شریف صاحب کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ اگر نواز شریف صاحب نہ جاتے تو شاید آزم سواتی صاحب کیونکہ کئی کیسز کے اندر جو ہے میں وہاں پہ موجود ہوں اور میں ایک اور کیس بھی لے کے جا رہا ہوں جو بینظیر بوگس پروگرام ہے اس کو میں لے کے جا رہا ہوں وہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ آج آپ کے پارلیمان یا آپ کے جمہور سے اس حکومت نے اپنی کارکردگی سے جس کی کوئی مارل اتھارٹی ابھی نہیں رہی پارلیمان بے سود ہو چکا ہے بے مانے ہو چکا ہے جس کی وجہ سے تین مہینے ہو یا تین دن ہو میں تو ان پچاس سینیٹرز کو جو ریٹائر ہونے ہیں تین مہینے کے بعد واضح طور پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک کے لیے قوم کے لیے نیشنل سیکیورٹی کی ایشو کے لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ ایک دن بھی اس پارلیمان کے اندر مولانا صاحب کا کیا موقع ہے جن کے گلے کے اندر شکست کا توق جو ہے اوپڑا ہوا ہے مولانا صاحب کا کیا موقع ہے میں نے مولانا صاحب کو چونکہ بڑے بائزت اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں خط لکھا میں نے باقعہ داتورپن کو خط لکھا اور یہ گزارش کی کہ ان ان حالات کی موجودگی کے اندر آج آپ کی معاشرتی اور معاشی تباہی ہے اس کے اندر ملک کے عوام کا یہ تقاضہ ہے اور میری گزارش ہے کہ ہم اس جمہور سے جو ناکام ہو چکا ایلادہ ہو جائیں کیا کہا چونکہ انہوں نے ایلادگی نہیں کی تو پھر ظاہر ہے کہا تو انہوں نے کچھ ہوگا کہا تو انہوں نے کچھ ہوگا ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن یہ ہے نہیں ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا کیونکہ ان کا ہمیشہ مجھ پہ شفقت اور احترام رہا ہے تو اس عزت کے لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ نے پارٹی کی رکنیت سے بھی اور سینٹ سے بھی الادہ ہو جائیں شیخ صاحب آپ یہ تمام تر باتیں سن رہے ہیں میاں صاحب کا سپریم کورٹ جانا سواتی صاحب کہتے ہیں مونا جاتے تو میں چلا جاتا مگر سوال میرا آپ سے ایک اور ہے اور بڑی بنیادی ہے کیا سپریم کورٹ جانے سے اور اس کے بعد جو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کیا راستہ میاں صاحب نے کانشسلی اور انکانشسلی کسی تیسرے فریق کے لیے تو نہیں کھول دیا کیونکہ میاں صاحب کے یہاں سپوکس پرسن خورم دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میرا حق نہیں بنتا میں اس پر تفسرہ کروں اور تیسرا فریق جو ہے اگر اس نے آنا ہے تو کسی کے لیے راستہ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے تیسرے فریق کے رستے میں آپ رکاوٹ ہیں اور جوڈیشری رکاوٹ ہیں ورنہ حالات جو ہیں دیکھیں ہم ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں ایک دوسرے کا اعتصاب کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جوڑو کراتے کر رہے ہیں کوئی مسائل کی طرف نہیں دیکھ رہا اور بالکل یہاں ابھی کہا گیا جو آپ نے ابتدا میں کی کہ وہ ہلری کلنٹن پوپی لگتی ہے ہم غلامی کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ کیمرون منٹر کہتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے ضرور آ جائیں مسئلہ ان کے جانے یا واپسی کا نہیں ہے جہاں تک اس کی صحت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھ دا کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا یہاں سے وہ دوبئی سے پاکستان آتے ہیں یا لندن جاتے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے آپ بھی شیخ صاحب زیادتی کرتے ہیں خوبی جان اسی ملک میں تھی جب کیانی صاحب کو بھی ایکسٹینشن ملی پھوپی جان اب بتا رہی ہے ہمارے صدر واپس آئیں گے ضرور آئیں گے تو آپ پھوپی جان کو ایسی کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح آپ نہیں جانتے پھوپی جان کی اہمیت اس گھر میں دیکھیں یہ ہمارے لیے آگے ہی ہم اتنے یہ کوئی گورنمنٹ کی وہ خدمت نہیں کر رہے اگر یہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بیانات ان کے حق میں جا رہے ہیں تو ذرا گہرائی سے سوچیں کہ اگر کیمران منٹر یہ کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں فرطاللہ بابر کو یہ بات کہنی چاہیے زیادہ کام دیکھیں جس وقت پرائیم نیسٹر اس ملک کے یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری پہ بات آئی تو میں اپنے اوپر لوں گا میں بڑا حیران ہوں کہ دیکھیں جو کچھ منظور صاحب نے کہا ہے جو کچھ سندھ کے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ وزیر قانون نے کہا ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے یہ تو آ بیل مجھے مار والی حالات ہیں ملک میں جو حالات چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یا تو ان کو اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے یہ ایک سیریس الیگیشن ہے جو فوج نے لگایا ہے یہ ایک سیریس الیگیشن ہے یا تو ان کو اس معاملات کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے شیخ صاحب یا تو اگر ہلری کلنٹن کے اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تذیہ دیں کہ گہرائی کا اندازہ تو ہے لیکن کئی سے سپورٹ ضرور آ رہی ہے یا ڈیل ایک آنگوئی ضرور ہے تو کیا یہ غلط ہوگا دیکھیں ہماری ساری سپورٹ ہماری سارا ہی فارن پالیسی معذرت کے ساتھ جب دو قومیں ٹکراتی ہیں جب دو سپر پاورز یا دو ایک سیمی یا ایک سپر پاورز ٹکراتی ہیں ہماری جغرافیائی حصیت ہماری پوزیشن ہے شخصی کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ ہماری جغرافیائی حصیت ہے اس میں رول ہے ہماری جغرافیائی صورتحال کا اور جو سارا میڈل ایس سے ایک توفان اٹھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت اگر یہ سمجھ رہے ہیں امریکنز کہ وہ نیٹو پہ حملہ کر کے وہ نیٹو کے حملے کے بعد اور وہ بہت ساری باتیں کر کے پاکستان کے لوگوں کو کوئی اثر انداز ہو سکیں گے میرا خیال نہیں ہے یہ صدر پاکستان کا ہے جیسا بھی ہے اور اس کا فیصلہ کرنا کہ انہوں نے اپنے ملک میں آنا آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے نہ کیمرون منٹر نے کرنا ہے نہ ہیلری نے کرنا ہے جہاں تک کہ مسئلہ ہیں سپریم کورٹ میں یہ لے کے گئے ہیں میری ذاتی رائے میں نے دی تھی جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ خواجہ آصف اور اساقڈار اور چودری نصار کافی تھے وہاں کیس کرنے کے لیے جو انہوں نے چیف آف آرمی سٹراف کے بارے میں اور پریزیڈنٹ کے بارے میں کی ہے دستگیر صاحب موجود ہیں میرا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں اس پر تفسرہ کروں جی دستگیر صاحب جی اس میں بڑا ایک تو بات یہ ہے کہ پیٹن بڑا واضح ہے اس حکومت کا ان کا یہ خیال ہے کہ منتخب اداروں کی بالا دستی واشنگٹن کے رستے آئے گی وہ کیری لگر بل میں بھی واضح ہے وہ اس میموں میں بھی واضح ہے اور جو ہلری کلنٹن کا بیان ہے اس سے بھی واضح ہے ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ منتخب جمہوری اداروں کی بالا دستی پرفارمنس سے آنی انہیں نے کہا جی ہمیں منڈٹ کے مطابق کام نہیں کرنے دیا گیا لیکن اتنا منڈٹ تھا کہ پی آئی اے کو تباہ کر دیں پاکستان سٹیل کو تباہ کر دیں پاکستان ریلوے کو تباہ کر دیں پیپکو کو تباہ کر دیں دستگیر صاحب 1999 میں آپ کی پرفارمنس خراب تھی جب آپ کو کرتا کیا نہیں میری گزارش ہے کہ یہ دو الید الید ایشیوز ہیں جو منتخب جمہوری حکومتیں ہیں انہیں واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے دوسرے طرف یہ کہنا کہ ہمیں منڈٹ کے مطابق کام نہیں کرنے دیا اس تمام کرپشن کا حج کرپشن کا کارگل اشیو پہ تو واشنگٹن تو آپ بھی پہنچے تھے نا جی لیکن ایشیو یہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشیوز میں ہمیں آج کے دور میں یہ 1999 نہیں ہے یہ 2011 ہے غلطی آپ سے ہوئی تھی جی ایک غلطی ہوئی بلکل ہوئی لیکن ہمیں آگے جانا ہے ہمیں آگے نہیں آگے سندھ کارڈ یہ یوز کر رہے ہیں تو پنجاب کارڈ آمرے میں یوز کیا ہے 93 میں جاگ پنجاب کارڈ کیا پنجاب کے جو رہنے والے ہیں ان کو اپنے ثقافتی تشخص کے اظہار کا حق نہیں واہ کیا بات ہے تو یہ جب سندھی ٹوپیو اجرک پہنتے ہیں تو ان کو حق نہیں ہے اپنے ثقافتی میری گزارش ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے کہیں سے لاشیں بھیجی گئی ہیں یا ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے ہم اس کو اس طرح کر دیں گے پنجاب میں ویسائی کونس کیا ہے میری گزارش ہے ہم کسی پارٹی کے دفتر جلا دیں گے ہم نے کبھی یہ تھرٹ نہیں کی ہم نے سب کو ویلکم کیا ہے چاہے وہ ایم پیم ہے تاریخ انصاف ہے پنجاب میں بڑی پرانی موجود ہے موجود رہے گی اللہ کرے موجود رہے لیکن معاملہ صرف یہی ہے کہ انہیں اپنی پرفارمنس کی طرف دیکھنا ہے اور اگر کوٹ میں ایک معاملہ چلا گیا ہے تو بجائی یہ کہ اپنی خرابی صحت کا معاملہ اٹھائیں یا استثناء کے فیجر چھپیں اس کا کھل کر سامنا کریں کیونکہ میمو گیٹ پاکستان کی حکومتوں سے بالا تر معاملہ ہے کہ اگر کسی بھی حکومت نہیں آپ نے وضاحت نہیں دی یہ استثناء کے پیچھے چھپنے سے آپ کا کیا مطلب ہے یا تو آئین سے نکال دیں استثناء کے 248 کے کلاؤز کو نکال دیں دستور دیتا ہے نا استثناء حاصل ہے انہیں چھپ نہیں رہے استثناء حاصل ہے لیکن استثناء کے اوپر بھی جورس پروڈنس ہونا باقی ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنا اخلاقی جواز نہ کھو اخلاقی طور پر آ گیا ہو مجھے ایک جواب دالیں ماملہ یہ ہے میمو میں جو سب سے بھیانک بات ہے وہ یہ ہے پاکستان کی حکومت میں کہ ایک بیرونی طاقت کو ایک سودہ آفر کیا کہ آپ سیاسی طور پر ہماری سپورٹ کریں تو ہم اس کے نتیجے میں اپنا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس بدل دیں گے یہ جو سودہ ہے یہ ناقابل ایک قبول ہے اور اگر صدر اس میں شامل ہیں اور اسی لیے کورٹ میں ہم نے ہی نہیں کہا تھا لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے یہ آواز آئی اور یہ کیس تب میں نے نکلوا لیا ہے جس میں question ہی یہ تھا کہ اور answer آیا کہ immunity ہے لیکن unqualified نہیں ہے جو evidence ہے وہ آپ کو produce کرنی پڑے گی اور وہ produce ہوئی سپریم کورٹ تک case گیا نکسن نے fight کیا کہ جی مجھے immunity ہے میں evidence نہیں دوں گا لیکن انہوں نے کہا کہ اگر crime ہوا ہے تو evidence دینا پڑے گا نکسن کا حوالہ شاید صحیح بھی نہ ہو وہ تو انتظامی سربراہ ہے نا وہاں کے تھے آپ کہہ رہے immunity آپ نے اس case کے example دیئے جو آپ کہہ رہے immunity ہے مگر unqualified نہیں ہے یعنی کہ ہمارا بھی یہی ہے ہم نے اس case میں صدر عاصف و زراداری کے اوپر کوئی direct allegation نہیں ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ اسے investigate کریں اور اس کی serious investigation ہونی چاہیے اور آپ آئین کی نئی تشریح بھی چاہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات میں immunity نہیں ہونی چاہیے کل کو آپ کا صدر بھی بن سکتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے بات یہ ہے کسی کو بھی کوئی بھی پاکستان کا elected office holder کے پاس unqualified immunity نہیں ہو سکتا ہے immunity unqualified immunity نہیں ہونی چاہیے نئی تشریح بھی آئین کی مسلم لیگ نون کر رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جواب طلبی اب صدر کی جو ہے وہ ایپٹ آباد کی commission بھی کر رہی ہے انہوں نے بھی کہا ہے اس کوچ ہے person of people's party ان سے جواب ہم چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی جواب طلبی کر لی ہے آخر کار بنے گا کیا آپ چاہر شورٹ بریک یہ پوچھیں گے چودی ساتھ سبھی بریک پہ جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خورم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ immunity unqualified immunity جو ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے ہمیں حوالہ دے رہے تھے کہ اب جو ہے وہ دستور کی بھی redefinition چاہتے ہیں اور اس دفعہ اگر صدر مملکت آئین کے پیچھے یا اپنی immunity کے پیچھے چھپتے ہیں تو اس کو redefine ہونا پڑے گا community unqualified نہیں ہو سکتی یہ تو ہم جانیں گے مگر let's suppose کہ جواب بھی دیا جاتا ہے سخت کوئی فیصلہ بھی آتا ہے کوئی زیر قاتل فیصلہ اگر آ گیا hypothetically speaking وہ تو بعد میں دیکھنی کی باتیں ہیں مگر کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کے پیچھے شاید سیاست ہو بھی وہ کچھ بیانات ہیں اے آس اومرو صاحب کا بیان تو آپ کو شروع میں بتائی دیا کہ ہمیں ادھر نہ لے کے جاؤ جدر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو سانس نہ آئے اور تحریک ایک سندھ سے جنم لے یہ ایک دفعہ ملاحظہ کیچے تین لاشے وہاں سے گزرائے آزم کے بھیجے گئے آج اگر وہاں چوتھے تابوت کی کلیں ٹھوکی جا رہی ہیں تو یہ کس کی خدمت ہوگی فیڈریشن کی یا پاکستان کی چوزی صاحب بابا روان اس کے بعد ایاس عمرو یہ کیوں سندھ کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے پھر سے دیکھیں میں ایک میں بات بتا دوں پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کسی ایک علاقے کی پارٹی نہیں ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جس دن سندھ کی سیاست کرنی ہوئی تو اس کو کوئی نہیں روک رہا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی سیاست کرے گی جس دن اس دن ختم ہو جائے گی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بیسک فلوسفی ہے جو لوگ پاکستان ستر میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے زیادہ جیتی تھی اور آج بھی ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم باقی صوبوں سے نہیں جیت کر آتے تو ہم سینٹر کے اندر فیڈریشن کے اندر گورنمنٹ نہیں بنا سکتے یہ سم ٹائمز ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جماعتوں میں سم ٹائمز وہ تھوڑا اگریشن دکھاتے ہیں لیکن یہ آپ کو پتا ہے نا باب روان صاحب ایک چھوٹی سی گزارش باب روان صاحب صدر سے ملنے کے بیس منٹ کے اندر اندر یہ بات کر رہا ہے ہر کوئی اپنا صدر صاحب نے یہ نہیں کہا ہوگا میری گزار صدر صاحب نے اگر کہنا ہوتا تو بی بی کی شہادت کے بعد جو سیچویشن تھی اس میں پاکستان کپے کا نارہ نہ لگاتے فیڈیوشن کی سیاست کی طرف پاکستان پیپس پارٹی نہ آتی اس وقت زیادہ آسان تھا سو ایک بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ عدالت میں چلے گئے وہ عدالت میں چلے گئے اصل ایشو کیا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ جب سے صدر آصف علی درداری صاحب صدر بنے ہیں تو وہ غلط ہو گیا ہے سب کے لیے پہلے تو قصر صدارت جو تھا وہ حکومتوں کے خلاف دل کی آرزو بدلی اگر الزامات ہیں تو بھٹو صاحب سے لے کر دیکھ لیں ان پہ غداری کے الزامات ہیں بی بی کو سیکیورٹی ریسک آج پھر آصف علی زرداری پہ وہی قوتیں ہیں جو تو کھل کے بولے چودری صاحب مجھے ایک سکھنے ایک میں یہ بتائیں کیا آصف علی زرداری صدر بنا اسٹابشمنٹ کو نہیں پسند آیا کسی کو بھی نہیں پسند آ رہا کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا اور جہاں تک یہ بات ہے کہ فلان نے کیوں کہا دی اب دیکھیں جو خورم صاحب نے بات کی کہ ہمیشہ وہ جب بھی سنجیدہ کیسز کا سامنا کرنا پڑا بیماری کا بہانہ کر لیتی دیکھیں ہم تو بغیر کیسزوں کے گیارہ گیارہ سال جیلوں میں پڑے رہے ہیں اور اصل میں ایشو کیا ہے نہ تو آصف علی زرداری فاروق لگاری بن رہے ہیں نہ آصف علی زرداری ساہ خان بن رہے ہیں نہ آصف علی زرداری رفیق تارر بن رہے ہیں کہ ان کا وزیراعظم جو ہے وہ جیل میں پڑا ہو اور وہ صدارت میں چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں ایسی سیچویشن نہیں ہے ہم نے پہلے بھی لڑے ہیں ہم آئندہ بھی لڑیں گے پاکستان پیپرز پارٹی جس دن ایک بات میں کہہ دوں جس دن پاکستان پیپرز پارٹی کا کوئی لیڈر لڑائی سے مو موڑ لے گا وہ پاکستان پیپرز پارٹی کا لیڈر نہیں ہوگا اور اس میں امیونٹی کا ایشو بھی آ جاتا ہے اب دیکھیں نا اب یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بات ہے اب دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کانسل میں کون بیٹھا ہے جو ابھی جس کی میٹنگ ہو رہی ہے جو کمیٹی ہے اس میں کون ہے میاں رضا ربانی بیٹھے جس پہ سب کو ٹرسٹ ہے اور کون بیٹھے ہیں ایساق دار ان کی پارٹی کے بیٹھے ہیں باقی پارٹیوں کے سینئر رانما بیٹھے اس کو کہہ کے فیصلہ باد کے جلسے میں یہ کہنا کہ ہم دس دن دیتے ہیں پھر دو دن میں چیزیں لپیٹ دینا اور منصور اجاز ایک میں بات آج آپ کے پروگرام میں اور کہنا چاہتا ہے یا تو منصور اجاز کی ساری باتیں ٹھیک ہیں یا ساری غلط ہیں اس طرح سے نہ کریں کہ اس کی نائنٹی نائن باتیں غلط ہیں تو ایک کو پک کر کے اٹھا کر لے ہیں ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا اگر منصور اجاز کو یہ کہتے ہیں لنک بناتے ہیں تو پھر منصور اجاز پورے کا پورا منصور اجاز آئے گا جو جو کچھ اس نے کہا ہے آپ اس طرح سے نہیں لنک کر سکتے ہیں ایک بات اور میرے میں ریکھا اور بات میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں میں نے پہلے کہا کہ کسی کی بیماری کو تم آشانہ بنایا ہم تو صرف چلو اگر ان کے بخول مان بھی لیں تو بیماری کا بہانہ کرتے ہیں ہم ملک چھوڑ کرنی جاتے گا میں اس کا جواب دے دوں پھر جب وہ چار میں رہا ہوئے اور پھر ملک چھوڑ کرنے والے آپ ہر صورت دستگیر کا ہر جواب آپ دینا چاہے ہیں اعلام کرتے ہیں آج سر ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل یہ مسائل جو ہیں یہ میرے ملک کے مسائل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ کے سامنے اور قوم کے اور آپ کے ناظرین چاہئے ہیں نہیں ہوئی نہیں سکتی آپ دیکھ لیں بی بی میں جورسپروڈنس کا تاریب علم ہوں میں نے پی ایش ٹی کیا ہوا جورسپروڈنس کے اندر آپ دیکھ لیں ایک کیس نہیں ہے رانال لیگن کا ایران کانٹرا کیس ہے اپنے کلنٹن صاحب کا دوسرا کیس ہے یہ انشاءاللہ طلاعہ ایک آدمی فرشتہ نہیں ہو سکتا صدر ہونے کے بعد یہ لمبی ڈسکشن ہے اور انشاءاللہ طلاعہ یہ دارت کے اندر صاحب یہ پیپلز پارٹی کے جیالے اور سپورٹرز یہ روتے ہیں کہ ہماری حکومت کو مینڈیٹ کے مطابق کام کرنے نہیں دیا گیا میں یہ گر گزارش سنیں نا کس نے نہیں کام کرنے گیا نہیں لوٹنے کا مینڈیٹ اس کو پورا عمل ہوا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں اس طرح سے ان کو بات کرنے دیں مجھے خالی یہ بتائیں کہ اتنا بڑا مینڈیٹ دیا گیا کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے اس سے خالی ہے کیا یہ مینڈیٹ اس کے لیے تھا کہ جو کچھ حج میں ہوا کیا مینڈیٹ اس میں تھا کہ رنٹل پاور پراجیکٹ آج جتنے کیس کرپشن کے اور میں کچھ اور لے کے جا رہا ہوں کیا مینڈیٹ اس کے لیے دیا گیا تھا اور اگر زرداری صاحب کو اتنی بڑی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے تاریح پذیرائی دی تھی تو پھر یہ ان کی حکومت تھی جیسے آج بھی ان کی حکومت ہے تو آپ کو لگتا ہے سپیکر فہمیدہ مرزا جو کہتی ہیں کہ اداروں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تجاوز ہے تو پھر کیا ہم نے اس مذہبی کمیٹی نے نیشنل اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر اگر واقعی یہ پارلیمان اور جمہور کے اندر جو ہے شکست کا توق نہیں ہے تو کیا ان سارے جمہور نے ایک ایک کر کے کمیٹی کے سامنے یہ سارے تانے باندھے کرپشن کے آیان نہیں کیے اور جب وہاں سے مایوس ہوئے تو تب جا کے انہوں نے سپریم کورٹ پر دستر دی آج آزم سواتی جو ہے جو لے کے جا رہا ہے یہ کرپشن کا ایک دوسرا کیس بین ازیر بوگس پروگرام سیئے وہ آپ لے کے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے شیف صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں اب یہ شکست کا توق جو ہے یہ کس کس کے گلے میں ابھی یہ ذرا ایک ریالیٹی چیک دے دیں کیونکہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ توق ان کے گلے میں نہیں ہے میرے خیال میں تو اٹھارہ کروڑ لوگوں کے گلے میں ہیں جو وہ سوچتے ہیں اس کے مخالف ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اس کی موت واقعہ ہوتی ہے جو ان کو سروں پر بٹھاتے ہیں یہ پیروں کے اندر رونگنے کے قابل ہوتے ہیں اور جو مسئلے مسائل دیکھیں میں تو رو رہا ہوں گے یار خدا کے لیے یہ چونچیں لڑا رہے ہیں لوگ لوگ فل ان دی پروگرام کر رہے ہیں ملک کے معاملات بڑے ہر طرح سے میں کرپشن کے کیسز میں تو دیکھیں ابھی کل پر سو یہ تو پرانی باتیں کر رہے ہیں سینیٹر صاحب کل پر سو کی میں نے اخبار میں پڑی ہے کہ ایک معزز بڑے قابل اعترام کے اکاؤنٹ سے دس کروڑ رفے چلے گئے اس کو پتہ ہی نہیں لگا ہے اتنے دنوں تک مخدوم صاحب حالے والے نے بیٹی اور میسز کے اپنے چار کروڑ اور پانچ کروڑ کتنے کروڑ جمع کر رہے کوئی آدمی کو فکر نہیں ہے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت بلا شبہ بہت زبردست چیز ہے چومنے کے قابل ہے اس کو چاٹا جائے اس کو چوما جائے اس کا تقدس بحال کیا جائے لیکن خدا کے لیے یہ تو سوچو کہ کیا جمہوریت ملک کے لیے یا ملک جمہوریت کے لیے اور ان دونوں چیزوں میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ عوام ہیں عوام ان کو ووٹیں دیتے ہیں عوام یہ چاہتے ہیں عوام کو ووٹیں دینے کے بعد آپ یہ سمجھیں یہ بینکرز میں چلے جائیں عوام چلے جائیں اندھے کوئے میں عوام اندھے کوئے میں جائیں یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی غیر ماروار اندر سے یہ سارے خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھٹے اور میں آسان طور پر یہ خواہش رکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آئین سپریم کورٹ موجودہ حالات میں سب لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں سپریم کورٹ نے بڑی واضح طور پر ڈیفنس کالج میں یہ تو بلکل بہت بہت شکریہ شیخ صاحب میں اس کا دائی ہوں میں اس کا دائی ہوں اس لیے کہ کہیں سے آپ آپ اپنی مشکلات حال نہیں کرتے بڑا کام ہے مگر ادھر تو اہم سوال یہی تھا کہ بنگلہ دیش موڈل کے بھی ابھی تک آپ ہی کو خواب آ رہے ہیں ڈر بھی آپ ہی کو لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں وقت ختم ہے میرے پاس دیکھئے آج کی مسلسل صدر ممرکت جو ہیں ہر سال جب نوڈیوروں میں تقریف فرماتے ہیں تو وہ تین سال سے گھنٹا بجا رہے ہیں سادش کا سادش کوئی نہیں ہے ان کی بد انتظامی اور نہہلی ان کے اب سامنے آ رہی ہے کہ دوزار آٹھ پہ پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل کر دیتے تو سلالہ کا باقیہ نہ ہو دیکھئے یہ ان کی اہلیت کا تو پنجاب میں ہم پول کھول رہے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ میاں صاحب کو ہمیشہ بعد میں سمجھ آتی ہے اتنے دن پہلے سپریم کورٹ میں چلے گئے آج بیان دیا ہے کہ ہم کوئی غیر آئینی اور کچھ نہیں کریں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کو بچائے انشاءاللہ تعالیٰ ملک کو بچائے اور بات میں سمجھاتی ہے کیا شاید اتنی دیر نہ ہو جائے کہ پھر جو ہے یہ دریا بورٹ سارے کے سارے جمہور پسند نہ ہو جائیں دعا اب یہ کرنے کا شاید وقت ہے مہر بخاری کو اجازت دیجئے آل سی اوال آن منڈے انشاءاللہ گو نائٹ اللہ حافظ